چومنے کے بارے میں ایک بات کلیر کر دوں چومنا سواب ہے چومنا سواب ہے چومنا گناہ ہے چومنا گناہ ہے چومنا نہ گناہ ہے نہ سواب ہے تین قسم کا چومنا ہے اور تم تینوں کو جانتے ہو اس میں تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو چومنے میں میرے بھی استاد ہوں گے تین قسم کا چومنا ہم نے اپنے بچے کو گھوڈ ملیا چوما نہ سواب نہ گناہ جائز ہے نا چومنا جائز ہے بیٹے کے ماتے کو باپ نے چوما جائز ہے گوز میں بچے کو لے کر کے اس کا رخصار چوما جائز ہے جائز ہے ماں کے قدموں کو چوما سواب ہے جکا آپ نے بیوی میں اور امہ میں کتنا فرق ہے بیوی کو چوما تو جائز ہے امہ کے قدموں کو چوما تو سواب ہے جائز سواب کے برابر نہیں ہوتا بیویاں ماں کے برابر نہیں ہوتی تو بچوں کو چوما جائز ہے ماں کے قدموں کو چوما سواب ہے پلوسن کو چوما تو حرام ہے شرک تو ہوتا ہی نہیں شرک تب ہوتا ہے جب وہ صفت اللہ کی ہو اور وہ دوسرے میں مانی جائے جیسے ہم سجدہ عبادت صرف اللہ کو کرتے ہیں یہ سجدہ عبادت کسی اور کو کریں گے تو شرک چاہے پیر صاحب کو کریں تب بھی شرک سجدہ عبادت ہم نے بہت دیکھا کہ چومنا کی قسم کا ہے تو تینی قسم کا نکلا سواب ہے یا جائز ہے یا حرام ہے شرک تو نکلے ہی نہیں ہمیں جب تم اللہ کو چوم نہیں شکتے تو شرک ہوگا کیسے اور آسان کر دوں چومنا شرک نہیں ہے شرک شکن ہے شرک توڑ ہے شرک سے بچنا ہو تو چومو اتنا بڑا دعویٰ آپ کے دلوں میں اتاروں گا میں بتاؤں یہ شرک سے بچاتا کیسے ہے ایک بار ڈائریک پوچھتا ہوں بتاؤں اللہ کو چھو سکتے ہو can you touch can you kiss کیا اللہ کو پکڑ سکتے ہو کیا آپ آوا بولا محدود ہاں محدود وہ انت ہے ہم انت ہے وہ سیمیت ہے ہم سیمیت ہیں unlimited can't enter into limited باوہ ہم اللہ کو چھو نہیں شکتے touch نہیں کر سکتے چوم نہیں شکتے تو اللہ بہی ہے نا جسے چھوانا جا سکے جسے چھوانا جا سکے تائے پیچھے والو تو کھڑے ہو بیچارے بیٹنی کی جگہ نہیں آپ اللہ کو چھوانا سکتے ہیں ہن اب اتار پاتھا تم لوگوں کے لئے میں کھڑا ہو گیا اللہ کو چھوانا سکتے ہو تائے آپ بہت کعبت اللہ گئے ہو اللہ کو چھوانا سکتے ہو یہ سٹیج پر بیٹنی کی وی آئی پیز اللہ کو چھوانا سکتے ہو تائے فائنل نکی پکا لاک کر دوں تو جب یہ تائے ہے توجہ جب یہ تائے ہے کہ ہم اللہ کو چوم نہیں سکتے تو پھر یہ بھی تائے ہو گیا جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو رہی سکتا اسی لئے حجر حسوس کو چومو تاکہ وہ خدا نہ سمجھا